دوستو ہم سبھی موویز میں سوپر ہیروز کو دیکھنا کافی پسند کرتے ہیں اور کہیں نہ کہیں ہم جانتے ہیں کہ ریال لائف میں ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ اس دنیا میں کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو سالوں تک پریکٹس کرنے کے بعد خود کو ایک الگ ہی لیول پر لے جاتے ہیں اور پھر کوئی بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دنیا میں موجود ایسے ریال لائف سوپر ہیروز سے ملوانے جا رہا ہوں جن کی پاورز اور سٹریندھ کو دیکھ کر آپ سکتے میں چلے جائیں گے اور ان طاقتور لوگوں کے ساتھ شاید ہی آپ میں سے کوئی پنگا لینا چاہے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے انزور نام کے اس نوجوان سے ملیے جس کا تعلق رشیہ سے ہے جنہیں لوگ فیمس ایکٹر اور باڈی بیلڈر دی راک کے ساتھ کمپیر کرتے ہیں لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ان سے بہت مختلف ہیں کیونکہ ان کے اندر اتنی زیادہ طاقت ہے کہ یہ اپنے بازووں سے ایک کار کو اکیلے اوپر اٹھا سکتے ہیں اور تو اور یہ اپنے زورے بازو سے کسی بھی کار کو دھکا مار کر راستے سے ہٹا بھی سکتے ہیں اور انہیں ایسا کرتے دیکھ کر یہ کوئی مووی کا سین لگتا ہے جبکہ یہ حقیقت میں یہ سب کچھ کر لیتے ہیں اس کے علاوہ یہ اپنے دانتوں کی مدد سے لوہے کی راڈ کو بھی آسانی سے ٹیڑا کر دیتے ہیں دوستو اب ظاہری سی بات ہے کہ اتنی زیادہ طاقت کے لیے انزور کو سالوں کی پریکٹس اور محنت لگی ہوگی اور ان کے ڈیلی کے ورک آؤٹ کو دیکھ کر ہمارے جیسوں کے تو ویسے ہی پسینے چھوڑ جاتے ہیں اب آپ مجھے نیچے کومنٹس کر کے بتائیں کہ ایسے انسان کے ساتھ بھلا کون پنگا لینا چاہے گا بھائی سچ بتاؤں تو اس انسان کے ساتھ پنگا لینا کسی پاگلپن سے کم نہیں ہے دوستو امندیپ سنگھ کا تعلق انڈیا کی سٹیٹ ہریانہ سے ہے اور انہیں انڈیا کے سب سے زیادہ طاقتور انسان بھی مانا جاتا ہے ان کے پاس سپیشل ابلیٹی یہ ہے کہ انہیں کسی بھی چیز سے درد نہیں ہوتا یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ انہیں ریل لائف سوپر مین بھی کہتے ہیں سوشل میڈیا پر ان کی ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ خود کو ہتھوڑے اور کئی دیگر چیزوں سے پٹوا رہے ہیں لیکن پھر بھی انہیں درد کا کوئی احساس نہیں ہو رہا اس کے علاوہ اگر کوئی کار یا پھر ٹرک بھی ان کے اوپر سے گزار دیا جائے تو بھی انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا دوستو ان کی ایک ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اپنے ہاتھ کی مدد سے پچاس شیشے کی بوتلیں توڑنے کا ریکارڈ قائم کر رہے ہیں جو کہ بہت ہی رسکی ہے کیونکہ اگر کسی بھی بوتل کے ٹوٹے ہوئے پیسز ان کے ہاتھ میں لگ گئے تو ان کا ہاتھ خون سے لطپت ہو جائے گا خیر ان کے ہاتھ ہی نہیں بلکہ دانت بھی بہت مضبوط ہیں یہ اپنے دانتوں سے کسی بھی انسان کو اٹھا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ایک لوہے کے سریعے تک کو بینٹ کر سکتے ہیں دوستو آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ جہاں لوگ ایک بھی ریکارڈ قائم نہیں کر سکتے وہیں امندیب سنگھ آج تک بہت سے ورڈ ریکارڈ بنا چکے ہیں اور اب یہ ایم 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 ای فائٹنگ میں حصہ لینے کے لیے تیاری کر رہے ہیں اگر آپ بھی امندیب سنگھ کی ان سوپر ابلیٹیز کو دیکھ کر حیران ہو رہے ہیں تو ذرا رکھئے پاکستان کے اس نوجوان کو بھی دیکھ لیجئے اور پھر فیصلہ کیجئے گا کہ انڈیا کا امندیب سنگھ زیادہ پاورفل ہے یا پھر پاکستان کا یہ نوجوان دوستو آپ نے سلمان خان کی سلطان مووی میں انہیں ٹریکٹر اٹھاتے ہوئے تو دیکھا ہی ہوگا لیکن وہ تو ایک مووی کا سین تھا ریل لائف میں اتنا وزن اٹھانا کوئی معمولی بات نہیں ہے مگر پاکستان کے ارشد جن کا تعلق منڈی بہاو دین سے ہے ان کے لیے ایسا کرنا مائے ہاتھ کا کھیل لگتا ہے دوستو یہ نوجوان چلتے ٹریکٹر کو روکنے کی طاقت رکھتا ہے اور ساتھ ہی یہ ٹریکٹر کو اپنے دونوں بازوں کی طاقت سے ایک فیڈ زمین سے اوپر اٹھا سکتا ہے اس کے علاوہ یہ تین بڑے ٹائروں کو اپنے پیڈ پر رکھ کر پش اپس لگانے جیسے اور بھی کئی طاقتور کام آسانی سے کر لیتا ہے ارشد کا کہنا ہے کہ اب وہ بیرونے ملک جا کر ریسلنگ لڑنا چاہتے ہیں اور گوروں کو ہرا کر پاکستان کا نام روشن کرنا چاہتے ہیں دوستو آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ اتنی زیادہ طاقت کا راس ارشد کی ہیوی ڈائٹ ہے جس میں وہ روزانہ تین کلو دودھ ایک کلو دہی اور ایک درجن انڈوں کے علاوہ بھی کئی طاقتور چیزیں کھاتے ہیں ارشد نے خان بابا کو یہ چیلنج دیا تھا کہ اگر خان بابا میری طرح ٹریکٹر کو اٹھا لیں گے تو میں انہیں ایک لاکھ روپے انام دوں گا مگر خان بابا نے یہ چیلنج اسیپٹ نہیں کیا جس کا مطلب ہے کہ ارشد پاکستان کے سب سے زیادہ طاقتور انسان ہیں خیر دوستو آپ نیچے کومنٹس کر کے مجھے بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر ارشد کا مقابلہ امندیب سنگھ سے کروایا جائے تو ان میں سے جیت کس کی ہوگی دوستو آپ نے اکثر ہی انٹرنیٹ پر اس طاقتور انسان کی ویڈیوز دیکھی ہوں گی جسے دیکھ کر اپنی آنکھوں پر یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے جس کی مضبوط باڈی اور طاقتور بازوں کے اندر اتنی زیادہ پاور ہے کہ یہ اپنے پنچس سے پتھر جیسی کئی اور بھی سخت چیزوں کو توڑ دیتے ہیں اس کے علاوہ ان کی کیک میں اتنی طاقت ہے کہ یہ اپنی کیک سے لوہے کی راڈ تک کو بینڈ کر دیتے ہیں دوستو وہ کونگ چائنہ کے ایک فیمس مارشل ایٹ ایکسپرٹ ہیں جن کی طاقت اور سوپر ابیلیٹیز کی پوری دنیا دیوانی ہے اور ان کی اسی سٹرنٹ اور پاور کی وجہ سے انہیں ایشین ہلک بھی کہا جاتا ہے اب آپ خود ہی سوچیں کہ ہاتھوں سے پتھر توڑنا اور ٹانگوں سے لوہے کی راڈ ٹیڑا کرنا جس کی ڈیلی کی روٹین ہو وہ کسی کی ہڈیاں توڑنے میں ذرا سے بھی دیر نہیں لگائے گا اس لیے ایسے خطرناک لوگوں سے دور ہی رہنا چاہیے ویسے دوستو آپ ہمیں نیچے کمنٹ کر کے بتائیں گے کہ آپ میں سے کسی کو باڈی بیلڈنگ یا پھر ہیوی ویٹ لیفٹنگ کا شوک ہے اور آپ کیا سجیسٹ کریں گے اگر کوئی باڈی بیلڈنگ کرنا چاہتا ہے تو اسے سپلیمنٹس اور سٹیرویڈز کا استعمال کرنا چاہیے یا پھر نیچرل ڈائیٹ کے ساتھ باڈی بنانے چاہیے میں اپنے سبھی ویورز کو یہی سجیسٹ کروں گا کہ اچھی صحت کے لیے روزانہ صبح فجر کی نماز کے بعد مارننگ واغ یا پھر جوگنگ ضرور کریں کیونکہ جان ہے تو جہان ہے اور تندرستی ہزار نعمت ہے دوستو ان کی عمر ساٹھ سال سے بھی زیادہ ہے اور ساٹھ سال کی عمر میں انہوں نے کئی ورڈ ریکارڈز کو توڑ کر انہیں اپنے نام کیا ہے یہ اپنے ہتوڑے جیسے مضبوط ہاتھوں سے اب تک کئی سخت چیزوں کو توڑ چکے ہیں جنہیں اگر ہم توڑنے کی کوشش کرے تو ہماری ہاتھ کی ہڈی ہی ٹوٹ جائے محمد کریم کی اس یونیک ابیلیٹی کی وجہ سے لوگ انہیں ہیمر ہینڈ کا لکب بھی دیتے ہیں ایک لوکل کمپیٹیشن میں انہوں نے 123 کوکونٹس کو اپنے ہاتھ سے توڑ کر یہ ورڈ ریکارڈ اپنے نام کیا تھا اس کے علاوہ ایک ٹیلنٹ شو میں یہ تیس بیس بال بیٹس کو بھی اپنے ہاتھ سے توڑ چکے ہیں جو کہ سچ میں انبلیویبل ہے دوستو اس کے علاوہ محمد کریم 97 کینز کو توڑنے کا ورڈ ریکارڈ بھی قائم کر چکے ہیں جس کے چلتے ان کا نام گنیز بک آف ورڈ ریکارڈ میں بھی درج کیا گیا ہے دوستو اگر آپ محمد کریم کو دیکھ کر حیران ہو رہے ہیں تو یقیناً یہ نوجوان آپ کو اس سے بھی زیادہ حیران کرنے والا ہے اصل میں اس کی یونیک ابیلیٹی بھی اس کے بازووں میں ہی ہے مگر یہ کسی سوپر ہیرو کی طرح سوپر فاسٹ ہے جس کے چلتے یہ ورڈ ریکارڈ ہولڈر بھی رہ چکے ہیں دوستو پیول ایک منٹ میں سب سے زیادہ پنچیز مارنے کا ورڈ ریکارڈ قائم کر چکے ہیں اور اس کے لیے ان کا نام گنیز بک آف ورڈ ریکارڈ میں بھی درج کیا گیا ہے آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ یہ ایک منٹ میں 334 پنچ مار سکتے ہیں جس کا مطلب ہے کہ لڑائی کے دوران ان کے اوپونٹ کو سنبھلنے تک کا بھی موقع نہیں ملتا آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ ایک فیمس رشین باکسر ہیں جو کہ دو بار چیمپین بھی بن چکے ہیں دوستو پیول نے اپنی چھ سال کے عمر سے ہی مارشل آرٹ کی پریکٹس کرنا شروع کر دی تھی اور اب یہ اپنا ہی ورڈ ریکارڈ توڑنے کے لیے دن رات کوشش میں لگے ہوئے ہیں دوستو آج کی ہماری یہ ویڈیو یہی پر ختم ہوتی ہے اب آپ ہمیں نیچے کومنٹس کر کے بتائیں کہ ان میں سے سب سے زیادہ پاورفل انسان آپ کو کون سا لگا جسے آپ ریئر لائف سوپر ہیرو کا خطاب دینا چاہیں گے اور دوستو مزید ایسی ویڈیوز ہر روز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں موسیقی موسیقی